بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ویریڈیانا ایل وریز چاویز جو کہ لاتینی امریکہ کے ملک میکسیکو کی رہائشی ہے انہوں نے دنیا کی تین بلند ترین پہاڑی چوٹیوں کو ایک سال اور تین سو چو سٹھ دنوں میں سر کر کے ایک نیا وائیڈ ریکارڈ بنا ڈالا جس وجہ سے ان کا نام گینیز بک آف وائیڈ ریکارڈز میں شامل کیا گیا ہے اس سے پہلے آٹھ ہزار میٹرز بلندی والی تین پہاڑی چوٹیوں کو سب سے کم وقت میں سر کرنے کا وائیڈ ریکارڈ ساؤتھ کوریا کی اور گومیسن کے پاس تھا جنہوں نے یہ ریکارڈ دو سال دو دنوں میں بنایا تھا اور بعد میں پاکستان میں موجود ایک بلند پہاڑی چوٹی سر کرتے ہوئے گر کر ہلاک ہو گئی تھی آپ نے اگر ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اس کو سبسکرائب کریں میل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں ماؤنٹ ایورسٹ، کیٹو اور کینچن جھنگا یہ تین وہ پہاڑ ہیں جو اسی ترتیب سے دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ ہیں ان کی پہاڑی چوٹیوں کو اس سے پہلے بھی کئی ماؤنٹینئیرس نے سر کیا ہے مگر یہاں بات ہو رہی سبس ایک کم وقت میں ان کو سر کرنا تو میکسیکو کی ویڈیانا نے ان تینوں پہاڑوں کو سب سے کم وقت میں سر کر کے ایک نیا عالمی ریکارڈ بنایا ہے ان تینوں پہاڑی چوٹیوں کی انچائی آٹھ ہزار میٹر سے زیادہ ہے ماؤنٹ ایورسٹ کی آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھالیس میٹر انچائی ہے اس عورت نے سب سے پہلے دنیا کی بلندرین پہاڑی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا سولہ مئی انیس سو سترہ میں اس نے اپنا کلائمنگ سفر شروع کیا اس کے بعد اکیس جولائے دوہزار اٹھارہ پر دنیا کی دوسری بڑی پہاڑی چوٹی کیٹو جو کہ پاکستان میں ہے اس کی بلندی بھی آٹھ ہزار چھس سو گیارہ میٹر ہے اس کو سر کیا پھر آخر میں دنیا کی تیسری بلند پہاڑی چوٹی کنچن جنگا اس کی بلندی بھی آٹھ ہزار پانچ سو چھاسی میٹر سے اس کو سر کر کے پندرہ مائی دوہزار انیس میں اپنے اس سفر کا اقتدام کیا دنیا کی ان تینوں بلند ترین پہاڑی چوٹیوں کو سر کرنے میں اس میکسیکن عورت کو ایک سال اور تین سو چو سٹھ دن کا عرصہ لگا ہے جبکہ اس سے پہلے یہ عالمی رکارڈ ساؤت پوریا کی عورت گو میسن کے پاس تھا اس نے بھی تین آٹھ ہزار میٹرز بلندی والی پہاڑی چوٹیوں کو دو سال اور دو دن کے عرصے میں سر کیا تھا مگر افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ باہمد کورین عورت گیارہ جولہ دوہزار ساتھ میں جب پاکستان کے گلگت پلتستان کے زلے دیا میر میں موجود اونچی پہاڑی ناغا پربت کی ٹاپ پر پہنچی تو اس کا پاؤں فسلا اور یہ ہلاک ہو گئے جس کی بعد میں ڈیٹ باڈی بھی مل گئی تھی ناظرین یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلے کہ جہاں ایک بہت بڑی تعداد میں ماؤنٹین یس نے ان دے ویکل پہاڑوں کو سخت موسم کی باوجود سر کیا ہے وہاں بہت سے ایسے انفارچونٹ ماؤنٹین یس بھی رہے ہیں جو اس جان جوکھم میں ڈالنے والی مہم میں اپنی جان کا وہاں بیٹھے ہم اگر صرف ماؤنٹ ایوریس کی ہی بات کریں تو گزشتہ ساٹھ سالوں میں تین سو ماؤنٹین یس ہلاک ہو چکے ہیں ایک سو کی ڈیٹ باڈیز مل گئی تھی جبکہ دو سو ماؤنٹین یس کی ابھی تک ڈیٹ باڈیز ہی نہیں مل سکی جب گرمیوں کی موسم میں ان پہاڑوں پر سے برف پگلتی ہے تب مختلف اوقات میں ان ہلاک شدہ ماؤنٹین یس کی گلی ہوئی ڈیٹ باڈیز ان کے بونز سرفیس پر آ جاتے ہیں ویریڈ یانا کوئی پروفیشنل یا ایکسپیریس ماؤنٹین یر نہیں ہے یہ پیشے کے اعتبار سے ایک پبلک سپیکر تھی جو ڈسپلین، پوزیٹو اٹیٹوڈ اور مقصد حاصل کرنے کے لئے کارسسٹنسی کے ٹاپکس بغیرہ پر لوگوں کو موٹیویٹ کرتی تھی اور اس کی ان ہی خوبیوں کی وجہ سے آج گنیز وائرڈ ریکارڈ کا ٹائٹل اس نے حاصل کر دیا ان کا کہنا ہے کہ ان کے دوست، رشتے دار اور خورانے ماؤنٹین یرس ان کو کبھی بھی وائرڈ ریکارڈ بنانے میں انکریج نہیں کرتے تھے اس کیمپین کے لئے ہمیشہ ڈسکریج کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس کوئی اس کا ایکسپیرنس نہیں ہے لہٰذا تم سے یہ کام نہیں ہوگا مگر اس باہمت عورت نے حمت نہیں ہاری اور اپنے اس پیشن کے لئے اپنی جاب بھی چھوڑ دی ویورز اب تیری ڈیانے کی نظر دنیا کی چودہ بلند ترین پہاڑوں پر کلائمی کرنے پر جن میں سے پانچ پہاڑ تو یہ پہلے ہی سر کر چکی ہیں آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک و شیئر ضرور کریں